اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اس مسجد کے سامنے جہاں پر ایک کلام اللہ لطیف اللہ بہت مشہور ہوا تھا جو ملینز پر کہتے ہیں لوگوں نے بہت پسند کیا تھا یہاں پر اتفاقاً مجھے پتا چلا کہ جنہوں نے یہ کلام پڑھا ہے وہ شخصیت یہاں موجود ہیں جن کے میں خود تو بہت بڑی فین ہوں جن کے بہت بڑی فین فالوئنگی لوگ بہت چاہتے ہیں تو اس وقت ان نے نماز پڑھ رہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں میں آپ کو بلاتیوں ان سے تو آئیے ہوپ کہ آپ کو یہ چھلے گا آئیے میرے ساتھ اچھا جی تو فینلی مجھے وہ شخصیت مل گئے ٹھیک ہے میں آپ سب کو ان سے بلاتی ہوں اسلام علیکم جو موالکم اسلام علحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ہوں اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بہت مبارک بات پیش کروں گے کہ آپ کا جو کلام یہاں پر شیٹ ہوا تھا اللہ حلاتی فالا وہ 1 ملین پروس کر چکے تو بہت مبارک بات ہے آپ کو بہت بہت شکریہ اچھا میں بولوں گے کہ آپ نے اس مسجد میں شیٹ کیا تو آپ نے کیا سوچ گیا تھا مدب آپ نے اس مسجد کو پہلے سے پتا تھا یا پھر آپ کو بعد میں پتا چلا اور پھر جی الحمدللہ ساتھ سو سال پہلے کے یہ مسجد پرانا ہے تو کن کا یہ کیوں نے بنائے حضرت امیر کبیر شاہ سعید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے بنائے ہیں تو یہ ساتھ سو سال پرانے مسجد تھے ملہب ہار جگہ پہ لوگ ویڈیو بناتا گیا تو میرے دل میں بھی ایک خیال آ گیا یار عباس اس پہلے میں کانا گاتا تھا تو مجھے پتا نہیں چلتا رہا جب میں نے توبہ کر لیا تو ایک کلام ضرور مہجید پہ لانا تھا ملہب میرے ایک ٹارگٹ تھا سو آئی ایم ریلی ہپی یونس پندوی نے یہ کلام لکھا اللہ لٹیف اللہ تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے استاد محترم جناب محمد محمد گانچے کا اور میرے استاد محترم جناب بہر استام علی انجم وہ بھی گانچے کا ہے اور ان کی دعاوں سے ان سب کی دعاوں سے اور میرا والید محترم اور والدائی محترم کی دعا سے الحمدللہ میں کامیاب رہا اور رب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پہلے عباس آنند نام تھا نے آپ نے چینج کیا آپ نے یا سب سے لئے آپ نے بہت ہی آسان سوال پوچھے اس کا جواب آپ کو میں سیدھا سیدھا ملوں میرے آنند جب میں گانا گاتا تھا تو آنند تھا تو آنند کی مطلب کیا ہے وہ لطف کو کہتے ہیں آنند ہنڈی میں جب آپ کوئی کھیل کھیل رہے ہیں اس کا مازا لیجئے بولنے کے لئے اس کا آنند لیجئے کہتے ہیں تو اس وقت میں گانے کے لئے میں تھا تو میں آنند باکشی کا میں فین تھا تو میں اپنے نام کو آنند رکھا تھا تو جو ہی مجھے توبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا عرب کا شکور عدا کرتا ہوں پاک پروردگار تیرا لاک لاک شکور تو اسی کی دعا ہے اور کامیابی ہے تو میرے استاد محترم جناب بار استام علیانجم نے مجھے کہا کہ میرے ایک دوست نے مجھے ادھر سے فون کے کسی جگہ سے کیا تحلوز بدل کر کے کوئی نیا تحلوز رکھا جائے آنند آپ پہ نہیں جائجتے آپ ہم نے توبہ کر لیا ہے تو میں نے بولا میں نے استاد سے مشورہ کیا تو اس استاد کا میں شکوری عدا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ دال ہی رکھا اچھا سر آپ کی بہت زیادہ چاہنے والی تھی کہ آپ کو جو کلام تھا اللہ لطیف اللہ وہ بہت زیادہ لوگوں نے پسند گئے تو اس پر آپ کیا گنا چاہتے آپ کی کیا فیلن ہے میں بہت خوش ہوں میں میں اتنا نہیں سوچا تھا خوش تو میں بہت ہوں لیکن اتنا نہیں سوچا تھا کہ بلتی کلام میلین میں جائیں گے تو یہ بس ادھر جب سٹوڈیو میں گئے باسد بھائی سے ملنے تو یہ کلام مزاق مزاق میں عبدالرزاق ٹائک کیس ریلیس ہو گئے ہیں مزاق مزاق میں عبدالرزاق آپ نے سنا ہوگا ادھر سے میں سکردو گومنے کے لے گئے سکردو سے جو مجھے دوستوں نے بولا کہ مظاہر بائی نے بولا یار آواز سے کلام ریکارڈ کیا جائے تو میرے دل میں ایک اور کلام تھا جو کہ کہ ارکیت ہوگی میں نسی یا نبی یا نرگت یہاں پتھے سولرگا یا نبی اس کلام کو میں ملنہ ریکارڈ کرنے کے سوچ کر کے گیا جب ریکارڈنگ کے اندر پہنچ گئے تو مو سے نکل گئے اللہ لطیف اللہ زربین ہنگا ریاق سیکھا اللہ لطیف اللہ چھک چکھیں گئی شے کھا اللہ لطیف اللہ تو الحمدللہ اس رب کا بہت بہت احسان ہے میرے اوپر میں اس رب کے اوپر تو میں رب کا بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی جب ایسا ہوا کہ میں جب توبہ کرنے کے بعد میں کوئی عجیب سی دنیا میں بیٹھا ہوا تھا کافی لوگوں کی نکتچینی پہ میں بیٹھا ہوا تھا لیکن جب یہ کلام آگئے اس کی بات آپ کے ہی میں شکریادہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا سا مزنون لکھا ہوا تھا اپنے چینل پہ تو میں نے آپ سے رہبتہ کرنے کے کافی کوشش کیا لیکن جو بھی ہو محظم نہیں ہو سکا لیکن آپ بلاخر مل گئے صحیح صحیح آپ کیا سنائیں گے ہماری لیگرز کو یہی کلام میں سنانا چاہوں گا بسم اللہ کیجئے بسم اللہ کر کے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زیر بن ہینگر یق سیکھا اللہ ہوتی فاللہ اللہ ہوتی فاللہ اللہ ہوتی فاللہ دنیا دلا وفا میں چھوک دنیا پولا چار گے چھوک دنیا دلا وفا میں چھوک دنیا پولا چار گے چھوک اللہ ہوتی فاللہ اللہ ہوتی فاللہ ماشاءاللہ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم لیا بس اللہ آپ کی آواز کو ایسی ہی مطرحہ رہا ہے آپ کی چھوک میں گھر بات کیتا ہوں آپ کمی شکریہ آپ نے ٹائم لیا بھی بہت شکریہ سر امیت کروں گی کہ ہمارے پروگرام یہی یہی اللہ ہوتی فاللہ دوسرا کلاموں کو آگے بڑھنے کے لیے ملعب ملین ہونے کے لیے یہی اللہ ہوتی فاللہ نے راہ ہمار کر لیا بہت شکریہ ایک بار فیرس آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے جوائن کیا ہمارے انٹریو کبھول کی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ آپ کبھی کہ آپ نے ٹائم لیا جی ادھر سے سکر دوسرے جی بس ہم اتفاقا مل گئے تھا پھر چلے پھر ہمیں سوچا کہ لے لیتے پھر ملے تھا میں بھی آپ کی ویسے خود بہت بڑی فین ہوں تو جی نازلی نمید کروں گے آپ کا مار پرگرم پسند آیا ہوگا اور میرے ہیں میرے بیوریس میں سے بہت سارے جو آپ کے بہت زیادہ فین ہیں تو وہ اس پرگرم کو بہت زیادہ پسند کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ